سبسکرائب تو مائی چینل پکٹ ایف ایف ایم آڈیو تمہیں پتا ہے نا واسو کتنی دکت میں ہے دمینتی بھی عویناب کی طرف گھور کر دیکھنے لگی عویناب نے اپنی صفائی میں کہا آرے تم لوگ خود دیکھ لو وہ کیسے غصے میں ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جس پر دھرمسین نے کہا نہیں نہیں تم انہیں غلط سمجھ رہے وہ ہمیشہ اسی طرح سب کو دیکھتے ہیں پھر عویناب نے واسو سے کہا واسو تم میری بات کو غلط مت سمجھنا میں خود چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ مڑی جل سے جل ملے واسو نے اس کی بات پر گوھر نہیں کیا اس نے اپنے قدم انتنات کی اور بڑھا دیے انتنات کے آس پاس ان کے کئی سارے سشے موجود تھے جو انتنات کے پاس سکشہ گرانہ کرنے آئے تھے انتنات نے ان لوگوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا انتنات کے غریب پہنچ کر جیسے ہی واسو نے اپنی بات کہنی چاہی انتنات نے اپنا ہاتھ دکھا کر اسے روک دیا اور بولا ہمیں سب پتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو انتنات کی بات سن کر واسو دمینتی اور دھرم سین کی طرف دیکھنے لگا اور پھر اس نے انتنات کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا اگر آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں تو پھر مجھے بتائیے کہ آخر میری سمسیا کا سمادھان کیا ہے کیسے ملے گی مجھے وہ منی انتنات نے تھوڑی تیز آواز میں کہا نہیں نہیں مل سکتی ہے تمہیں وہ منی تم نے ایسی چیز مانگنے کی اچھا کی ہے جو صحیح معینوں میں کسی بھی معمولی انسان کے ہاتھ میں کبھی نہیں لگنے والی ہے وہ منی بہت دلسمی ہے بہت ہی طاقتور ہے اسے پانے کے لیے نہ جانے کون کون سے راکشت اور دیوتا در در بھٹک چکے ہیں واسو نے بہت ہی سکت ہو کر کہا کون اسے ڈھونڈ رہا ہے مجھے اس سب سے مطلب نہیں ہے بس وہ مجھے منی چاہیے بس میں اتنا ہی جانتا ہوں انتنات نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھنے کے بعد بولا دیکھو واسو یہ کوئی تمہارے راجمیل کا کھلونہ نہیں ہے جو تم زد پر اڑے رہو گے یہ منی ناگ منی سمودائی کی ہے اور وہ لوگ اس منی کی رکشہ اپنی جان کی بازی لگا کر کرتے آئے ہیں واسو کے لیے وہ منی کتنی ضروری تھی وہ یہ بات انتنات کو سمجھا نہیں پا رہا تھا اس لیے اس نے کچھ قدم آگے بڑھائیں اور جوش میں کہا اگر ایسا ہے تو میں ان ناگ منی سمودائی کے لوگوں سے لڑ کر وہ منی لے آؤں گا بس آپ مجھے ان تک کیسے پہنچنا ہے یہ بتائیے انتنات خوب زور زور سے ہسنے لگے انہیں ہستے وے دیکھ کر وہ چاروں حیران تھے اوینو دھرمسین سے بولا یہ کیا ہے اس طرح اب ہس کیوں رہے ہیں لگتا ہے واسو کی بات انہیں مزاک لگ رہی ہے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہاں ہمیں کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی دھرمسین نے اپنی نظر ترشی کر کے اوینو کو دیکھا اور اشارے میں اسے شپ رہنے کے لیے کہا دراصل انتنات واسو کو اس لیے ناگ منی سمودائی کے پاس جانے سے روک رہا تھا کیونکہ اسے واسو کی جان کے فکر تھی انتنات نے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو اس طرح منی کے لیے جوش میں اپنی جان گباتے ہوئے دیکھا تھا تب ہی اتنے میں دمینتی انتنات سے بولی کیا میں جان سکتی ہوں کیا آپ کو واسو کی باتوں پر ہسی کیوں آ رہی ہے انتنات نے اپنی ہسی روکتے ہوئے دمینتی سے کہا اس نے بات ہی ایسی کی ہے کی میں ہسو نہ تو کروں کیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ناگ منی سمودائی کے لوگوں سے لڑ کر منی لے کر آئے گا ناگ منی سمودائی سے منی لانا مطلب ایک ایسے بل میں ہاتھ ڈالنا جہاں ایک ہزار زہریلے بچوں ہیں واسو کو سمجھاؤ یہ اپنی زد چھوڑ دے پرناہ اسے بہت پستانہ ہوگا دمینتی انتنات کو جواب دے پاتی اس سے پہلے واسو نے کہا مجھے کس بات کے لیے پستانہ ہوگا انتنات نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تمہاری موت ہو سکتی ہے اس لیے پستانہ ہوگا شاید تمہیں معلوم نہیں پر ناگ منی سمودائی کے لوگ تو وہ اپنے دشمن کو جان سے مارنے میں ایک پل بھی نہیں لگاتے موت کی بات سن کر واسو کے چہرے پر کوئی شکن نہیں آئی تھی وہ جب اپنے راجے سے بہار نکلا تھا اس نے تیع کر لیا تھا کہ وہ بینا منی لیے واپس نہیں لوٹے گا کیونکہ اسے اپنی پرجا کا دل جیتنا تھا اور وہ بینا شکتیاں پائے ممکن نہیں تھی تب تک واسو نے انتنات سے کہا مجھے اپنی موت ہونے کا بلکل بھی ڈر نہیں ہے مجھ پر میری ماں کا اشیرواد ہے مجھے یقین ہے کہ میں ناگ منی سمودائے سے یہ منی حاصل کر کے ہی رہوں گا انتنات واسو کو اس طرح منی کے لیے اڑے ہوئے دیکھ کر کافی حیرت میں تھے انہیں لگ رہا تھا کہ واسو ان کی باتیں سن کر ڈر جائے گا پر واسو کے ماتھے پر شکن کا ایک نشان نہیں تھا پھر انتنات نے واسو کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا واسو بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ تمہیں بس ناگ منی سمودائے سے منی لانی ہے دراصل اس منی کو صرف ناگ منی سمودائے کے لوگ ہی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں وہ منی جس کسی کے پاس بھی ہوگی اس کے پوری دنیا میں انہیکو دشمن ہوں گے جو ہر روز اس انسان کو مار کر اس سے منی حاصل کرنے کے لیے سوچیں گے کیا تم ایسی زندگی چاہتے ہو جس میں ہر ایک پل بیچین ہو کر جینا پڑے واسو انتنات کی بات کو ختم ہونے پر بولا آپ نے کہا نا کہ وہ منی بہت شکتی شالی ہے آپ خود سوچئے جب وہ منی اتنی شکتی شالی ہے تو بھلا جب وہ میرے پاس ہوگی تو میں بھی اسیم شکتیاں دھارن کر سکوں گا پھر بھلا کون مجھ سے یہ منی چھننے کی ہمت کر سکتا ہے انتنات نے اداس ہو کر اپنے سر کو ہلاتے ہوئے کہا تم میری باتوں کو سمجھ نہیں رہے ہو واسو ناگ منی سمودائے کے لوگوں میں دنیا سے خود کو بچانے کی جنمچات بہت ہشیاری ہوتی ہے صرف منی کی شکتیاں ہونے سے تم خود کو اپنے دشمنوں سے نہیں بچا پاؤ گے واسو کو اس بات پر بہت ہسی آئی کیونکہ انتنات کی یہ بات اس کے ہت میں ہی تھی واسو کی ماں کی وجہ سے واسو کا ناگ منی سمودائے کے ساتھ جنم سے ہی ایک ناتا تھا کیونکہ واسو کی ماں بھارنگی کا سمبند بھی ناگ منی سمودائے سے ہی تھا واسو زور زور سے ہستے ہوئے بولا لگتا ہے آپ نے میری بات دھیان سے سنی نہیں میری ماں ناگ منی سمودائے کی تھی میرے رگوں میں ناگ منی سمودائے کا بھی خون ہے یہ ہشیاری اور چالاکی میرے اندر بھی جنمزاتی ہے جب انتنات نے دیکھا کہ واسو اپنی زد پر آڑا ہوا تھا تو انتنات نے کہا لگتا ہے تم ایسے نہیں مانوگے واسو تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں ایک بار تمہاری طرح ہی ایک راجے کا راجکمار ناگ منی سمودائے سے منی لے کر دنیا بھر کی شکتیاں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ راجکمار اس وقت تم سے کئی گناہ زیادہ بلوان تھا اور اس کے پاس بہت ساری تلسمی شکتیاں بھی تھی انتنات اتنا کہہ کر کچھ سوچنے لگے کہ تب ہی عویناب نے پوچھا پھر کیا ہوا آپ رکھ کیوں گے کیا راجکمار اس منی تک مہنچا انتنات اس کہانی کے بارے میں سوچ رہے تھے کیونکہ وہ کہانی جب جب انہیں یاد آتی تھی ان کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے تھے وہ کہانی بہت بھیانک کہانی تھی اس لیے وہ اسے سنانے میں تھوڑا سا کترہ رہے تھے پرواسو کو سمجھانے کے لیے انہیں اس کہانی کو ادھارن کے طور پر استعمال کرنا پڑا انتنات نے مڑ کر عویناب کی طرف دیکھ کر کہا نہیں وہ راجکمار اس منی تک نہیں پہنچ پایا اس کے ساتھ ہوئی داستان سننے کے لیے پہلے اپنے دل کو تھام لو کیونکہ شاید تم میں سے کچھ لوگوں کو اپنے کان تک بند کرنے پڑ جائیں گے یہ سن کر عویناب کے ماتھے پر شکن آ گئی اور وہ ڈر گیا اس کے بعد انتنات نے کہا جیسے ہی ناغمانی سمودائے کے لوگوں کو اس بارے میں پتا چلا کہ کوئی راجکمار ان کی منی کو لے کر بہت ہی زیادہ جنون میں تھا ان لوگوں نے اس سے نپٹنے کی رننیتی بنائی اور سب سے پہلے اسے اپنے قبضے میں کر لیا اور پھر ایک سنسان گفہ میں لے گئے دھرم سین دمینتی عویناب انتنات بھی اس کہانی کو بہت گھوھر سے سن رہے تھے تو وہیں واسو چکچاپ اپنے ہی خیال میں کھویا ہوا تھا واسو نے اپنے من میں سوچتے ہوئے کہا آپ چاہے مجھے ڈرانے کی کتنی بھی کوشش کر لیں پر میں ڈرنے والا نہیں ہوں انتنات نے واسو کو اس طرح اپنی سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھا تو انہوں نے اسے آواز لگائی پہلی بار میں جب واسو نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تو انتنات نے دوبارہ اس کا نام پکارا واسو اس بار واسو کا دھیان ٹوٹا اور انتنات کی طرف دھیان سے دیکھنے لگا انتنات نے غصے میں کہا اگر تمہیں میری بات سننی نہیں تو یہاں پر کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو جاؤ سلے جاؤ یہاں سے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے انتنات کو اس طرح غصہ کرتے دیکھ واسو نے معافی مانگتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دیجئے میں نے جان بچ کر آپ کی کسی بھی بات کا اپمان نہیں کیا ہے انتنات ابھی غصے میں اپنی آنکھیں لال کر کے واسو کی طرف گھور کر دیکھ رہے تھے دھرمسین نے آگے آ کر انتنات سے کہا شما کر دیجئے ہم بچوں سے یہ چھوٹے موٹے اپراد ہو جاتے ہیں انتنات نے دھرمسین کی بات سن کر گہری سانس لی اور پھر آنکھیں بند کر کے اپنے من میں کوئی منتر بودھ بودھ آیا اور واسو سے بولا ٹھیک ہے پر یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہے اگر دوبارہ تم نے ہمیں یا ہماری باتوں کو نظر انداز کیا تو ہم تمہیں بہت ہی بھیانک شراب دے دیں گے واسو نے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا نہیں نہیں اب ایسا کبھی نہیں ہوگا وہیں ابھینات انتنات کی اس کہانی کو پورا سننے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا اسے وہ کہانی بہت دلچسپ لگ رہی تھی اس لیے آویناب نے انتنات سے بولا پھر آگے ان ناغمانی سمودائے کے لوگوں نے اس راجکمار کا کیا حشر کیا آویناب کی بات سن کر دھرمسین اور دمینتی اس کی طرف دیکھنے لگے پھر انتنات نے اس کہانی کا بچا ہوا حصہ سناتے ہوئے بولا ناغمانی سمودائے کے لوگوں نے اس راجکمار کے اوپر ہزار سے بھی زیادہ زہریلے سام ایک ساتھ چھوڑ دئیے اس راجکمار پر ان لوگوں نے ایسے وشکہ استعمال کیا تھا جس سے اس کے شریر کا ایک ایک انگ دھیمے دھیمے کر کے ختم ہو رہا تھا وہ راجکمار ہر روز درد سے چیختہ تڑپتا تھا اور اپنی موت کی بھیق مانگتا تھا پر ناغمانی سمودائے والوں سے اسے موت نصیب نہیں ہوئی آخری میں وہ خود دی درد کو سہن نہیں کر پایا اور مر گیا کہانی ختم ہوتے ہی آویناب نے کہا کیا؟ اتنی بری موت کوئی کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ واقعی میں ناغمانی سمودائے کے لوگ بہت کھوڑ قسم کے ہیں انتنات نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا آہ اس لیے میں واسو کو موت کے کونے میں نہیں ڈھکیلنا چاہتا اسے اپنے راج جو واپس لوٹ جانا چاہیے اسی میں اس کی اور تم سب کی بھلائیے واسو اپنی گردن نیچے جھکا کر دیکھ رہا تھا انتنات نے اسے آواز لگاتے ہوئے کہا کیا کہتے ہو واسو؟ کیا اس کہانی کو سننے کے بعد بھی تم ناغمانی سمودائے سے اس مانی کو لینے کی بات سوچ رہے ہو؟ واسو نے بینا کوئی پل گوائے کہا ہاں ابھی بھی مانی کو لینے کے لیے ہر طرح کے جوکم اٹھانے کو تیار ہوں میں میں نے کافی طرح کے خطروں کا ویسے ہی سامنا کر لیا میرے اندر پوری ہمت ہے مجھے پتا ہے کہ وہ مانی ایک دن میرے ہاتھ میں ضرور ہوگی انتنات کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واسو کی ان باتوں کے لیے اس کی ہنسلہ افضائی کرے یا اسے ناغمانی سمودائے کے پاس جانے سے روکے وہیں دھرم سین انتانت کی اس کہانی کو سننے کے بعد تھوڑا سا پریشان ضرور ہو گیا تھا اسے واسو کے ساتھ ساتھ اپنی جان کی وفکر ہونے لگی تھی دھرم سین نے دمینتی کے پاس جا کر دھیمے سے پوچھا تم کیا چاہتی ہو دمینتی کیا ہمیں واسو کو روکنا چاہیے میں جانتا ہوں کہ وہ مانی کے لیے بہت اتاولہ ہے پر ہمیں واسو کی جان کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے دمینتی نے دھرم سین سے گھبرائی ہوئے آواز میں کہا یہ کہانی سن کر میرے من میں ایک اور ڈر بیٹھ گیا ابھی تک میں ہی واسو کو مانی دھونڈنے کے لیے بولتی رہتی تھی پر اب مجھے بھی لگ رہا ہے کہ واسو کو مانی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اگر وہ ہر بار بچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آگے بھی بچتا ہی جائے گا نہ جانے کیسے واسو نے دمینتی کی بات سن لی اس نے انتانند سے دور ہٹ کر ان دونوں کے پاس جا کر کہا دیکھو اگر تم لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے تم لوگ اپنی زندگی کو سرکشت رکھو پر میں اس مانی کو لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا کیونکہ بچپن سے لے کر اب تک اپنی شکتیوں کے نہ ہونے اور اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار ہونے کا جو الزام میں نے سایا ہے نا اس کا جو درد میرے سینے میں پل رہا ہے اس کا تم لوگوں کو رتی بھر بھی انداز آنی ہے تم لوگوں نے ایک دردناک کہانی سنی پس تم لوگوں کا وشواس ٹھول گیا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم لوگ اتنے ڈر پوک نکلو گے آسو ان دونوں کا جواب سنے بغیر ہی تو سنو تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو دھرم سین نے بھی واسو کو روکنے کی کوشش کی پر واسو نے ان دونوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور وہاں سے دور جانے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھاتا رہا تب ہی واسو کو ایسا لگا جیسے مانو کسی نے اسے روک کر اپنی اور کھینچنے کی کوشش کی ہو آخر وہ ادریش شکتی کون تھی جس نے واسو کو اچانک کھینچنے کی کوشش کی کیا واسو کی زد کو دیکھتے ہوئے انانتناد اسے ناغمانی سمودہ کے پاس پہنچنے کا راستہ بتائیں گے کیا دھرم سین دمینتی اور آوینو واسو کے ساتھ اس بھیانک راستے پر جائیں گے جاننے کے لیے سنتے رہیے شرابت راجکمار صرف پاکٹ ایف ایم پار